کچھ چیزیں جو میں نے آج آپ سب کے سامنے رکھنی تھی اس پریس کانفرنس میں میرا کچھ گلہ ٹھیک نہیں اگر میری آواز کلیر نہیں ہے تو بہت عرصے سے کوئی ایسی چیزیں ہو رہی تھیں میرے خلاف بار بار ہو رہی تھی تو مجھے یہ چیز میرے بزرگوں نے نہیں سکھائی کہ میں کسی کو اس طرح کا جواب دوں میں اب بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن مجبوراں دینا پڑا کمال کی بات تو یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ جن کا قتل ہوا ہے آٹھ آدمی قتل ہوا ہے اس میں سے ایک ملک تھا نومہ آدمی قتل ہوا قاتل وہی پرانا گینگ اندر گینگ اور اسی پہ سیاست ہو رہی ہے لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات سیاست کی جاری ہے لاشوں پہ ہمارے ساتھ کا بات زلہ رحیم آرخان میں اس قسم کی سیاست نہیں تھی ہمارے بزرگوں نے ہم نے الیکشن لڑا ہے کبھی ایسی سیاست نہیں تھی ہم تو اپنے الیکشن میں نے احمد محمود صاحب کے خلاف الیکشن لڑا ان کے بچوں کے خلاف کبھی لغاری صاحبان کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا ہم نے کبھی بھی ان کے اپنے ذاتی پولنگ سٹیشن پہ بھی اپنے ایجنٹس نہیں بھیجے ہم ایک دوسرے گا اتنا خیال اور عزت اور وقار ان کی کرنے کے لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے آج کل کی سیاست لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے بار بار مرنے والے انڈھڑ مارنے والے انڈھڑ اور بار بار ان کا نام لیا جا رہے بار بار ان کو انصاف دلانے کی بجائے ان کو اٹھا کے گھوما جا رہا ہے بات یہ ہے کہ انڈھڑ قوم ہے میری قوم لوچستان سندھ پنجاب جیسلمیر پشاور اور اغوانستان یہ انڈھڑ پاڑے ہیں وہاں پہ ہماری قوم کے اور اس قوم کی سرداری بھون کے پاس ہے میری قوم کے سینیٹر بھی ہیں بلوچستان سے میری قوم کے بیروکریٹس بھی ہیں سندھ میں پنجاب میں میری قوم کے اسپیز بھی ہیں کیا میں ان کے کال اور فیل کا ذمہ دار ہوں بلکل نہیں میں کسی کے کال فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ ہو سکتا ہمارا گھرانہ بھونگ کا نام اور ہمارے بزرگ میرے والد محترم سردار رئیس غازی محمد نے ہمارے پورے گھرانے کو میری جتنے بھی رئیس سہیبان ہیں سردار سہیبان ہیں ان میں آجزی ان میں انکساری ان میں لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کرنے کا جذبہ اور کسی کو تنگ نہ کرنا کسی کے بارے میں بات نہ کرنی اور آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی اور میرے خاندان کا نام بھونگ کا نام پورے پاکستان میں پوری دنیا میں قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ رہے گا آج تک میرے کسی خاندان کے ایک فرد کے اوپر بھی اس قسم کی جو الزامات لگائے گئے ہیں یا ان کی ہسٹری یا ان کا بیک گراؤن پورا ساتھ کا بات پورا زلہ رہیم یار خان جانتا ہے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں آج تک ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی جو یہ سیاست ہو رہی ہے جو یہ سادش ہو رہی ہے ہمارے گھر کے خلاف ہمارے خلاف یہ ایک سادش ہے جس کو میں ضرور بے نقاب کروں گا اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے آیا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے ذاتی طور پہ کسی بندے کو اس کی شورت کو خراب کرنے کے لیے بار 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 باتیں کی جاتی ہیں اور ہم میں برداشت کا مادہ ہے کبھی ہم نے اس طرح کی چیز سوچی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھمکی دیں یا کسی کو قتل کرنے کی سادش کریں کیوں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بھونگ پہ الحمدللہ کروڑ ہا شکر ہے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور یہ نام یہ بھونگ کا سٹیٹ ہم تمندار ہیں قوم والے ہیں اس طرح نہیں ہے ایسا کام ہم نے آج تک نہیں کیا جس طرح کا یہ لوگ اب جو نابالغ جن کی سوچ نابالغ ہے جن کی عقل سے فارغ ہیں وہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے میں جب انہوں نے میرا نام لیا ایک مقامی سیاستدان نے میں اس وقت پریس کانفرنس کرنے لگا تھا لیکن مجھے ایک معزز شخصیت کا رابطہ ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ کریں آپ سیز فائر کریں تو میں نے کہا آپ بتا دیں اس کی گرنٹی کون دے گا انہوں نے کہا ہم سب دیں گے ان میں بہت سے نام تھے برحب وہ معزز شخصیت اس کا میں اعترام کرتا ہوں میں نے ان کی خاطر اپنی پریس کانفرنس کینسل کر دی کیونکہ ہم جانتے ہیں بڑوں کا کیا مقام ہے اور ان کو کس طرح مان دینا ہے جنہوں نے گرنٹی اٹھائی تم نے تو ان کی بات بھی نہیں مانی کچھ دن تو ان کا مان رکھ لیتے جن کے ساتھ چلتے ہو بیٹھتے ہو اٹھتے ہو کمال ہے مجھے ضرورت کیا ہے مجھے میرے بچوں کو یا میرے خاندان کو ضرورت کیا ہے نہ جداد کا جھگڑا ہے نہ نیبرہڑ کا جھگڑا ہے نہ بزنس میں شراکت ہے نہ لیندین کا مسئلہ ہے اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں مجھے وہ یاد ہے کہ آپ کس گھرانے سے ہو مطارہ کون ہے ابھی بھی زندہ ہے بھونگ کے پاس رہنے والا ہمارا اپنا میرے بڑوں کا مزہرہ اگر اللہ نے آپ کو رنگہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑوں کی عزت خراب کریں بڑوں کی عزت خراب نہیں کرنی چاہیے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا وہ اپنا ماضی نہیں بھولے نہ وہ ماضی بھولے ہیں وہ اب بھی عرب پتی ہیں لیکن وہ اب بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تھا ہم اتنے سے چھوٹے سے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اب میں کسی اگر سینیٹر سے ملتا ہوں انڈھر سے یا کسی کی شادی پہ جاتا ہوں یا کسی بھی اپنی قومی برادری میں جاتا ہوں کیا وہاں پہ ہم ان سائبان یا ان کے قتل کے بارے میں یا ان کے بارے میں جا کے پلان کرتا ہوں یا میرے بچے جا کے پلان کرتے ہیں یہ سوچ ہے یہ سیاست ہے اس کو سیاست کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوم دی ہے لیکن اس قوم کی پگ بھون کے پاس ہے اور یہ پگ کسی اور کے سر پہ نہیں جائے گی کبھی نہیں جائے گی جو پلوچستان کے انڈھڑ ہیں جو سندھ کے انڈھڑ ہیں جو پنجاب کے انڈھڑ ہیں ان کے کسی کال فیل کا سردار یا بھون کا کوئی فرد بھی ذمہ دار نہیں ہے سرداری کی حد تک ان پہ فرض ہے ہماری عزت کرنا یہ سردار کو پتا ہوگا کہ سردار کی کیا عزت ہوتی ہے وہ سردار بتا سکتا ہے شرم والی بات ہے میں نے احمد محمود صاحب کے خلاف الیکشن لڑا رات کا کھانا مجھے خود فون کر کے وہ بولاتے تھے کہ کھانا آپ نے کھایا ہے تو آ جائیں نہیں کھایا تو تشریف لیں ہماری یہ سیاست ہے ایک بڑے گھر پہ ایک عزت دار پہ اتنا بڑا الزام اور بار بار لگانا ان کے بچوں پہ یا تو کوئی آپ سے میرا لین دین ہو پھر آپ یہ بات کرو نہ اس قسم کی کوئی چیز ہے ہاں یہ بات شروع کیسے ہوئی ہاں جی نور امند کوش صاحب میرے پاس تشریف لائی کہ اس طرح کچھ لوگ کے اوپر پرچا ہے تو وہ غلط پرچا ہے آپ ان کو سپورٹ کریں ہمارا کام خدمت خلق کرنا ہے تو اس وقت بگٹی صاحب اے ایس بی تھے میں نے ان سے رابطہ کیا ان کو کہا انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ لیتا ہوں لیکن میں نے ان کو کہا میرٹ پہ آپ نے بات کرنی ہے انہوں نے کہا جی بلکل میرٹ ہوگا آپ فکر نہ کریں اس کے کچھ دنوں بعد وہ میرے پاس تشریف لائے ان کے ساتھ مسلم شیخ ایسے چوبی تھا مجھے آگے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایجنسیز نے بتایا ہے کہ آپ تھریٹ آیا ہے آپ کے اوپر تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ باہر نہ نکلیں یہ خود میرے گھر چل کے ہے یہ بات کہنے کے لئے کچھ دیر بعد عمر سلامت صاحب کی کول آئی انہوں نے مجھے یہ بات کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اپنا اتیاط خود کر لوں گا مجھے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں میں نے کہا مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ چلے گئے کچھ عرصے بعد مکٹی صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا انہوں نے پرچہ خارج کر دیا تو یہ معصوف نے جا کے ان کے اوپر پنجاب اسمبلی میں موشن موف کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سے بات کریں تو میں اپنے پوتے کو ملنے پنجاب اسمبلی گیا رئیس نبیل کو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کی صلح کروا دیں بکٹی صاحب اچھے آدمی ہیں تاکہ ان کی صلح ہو جائے انہوں نے کیوں ایسا اگر کوئی کرج ہے تو ان کی صلح کروا دیں میں جیسے وہاں سے اٹھا اپنے گھر آیا تو صبح ایک اپلیکیشن معصوف نے جا کے دے دی میرے اوپر بکٹی صاحب کے اوپر اور ایسے چو مسلم کے اوپر ان تینوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی میں نے سب سے پہلی کال مغدوم احمد محمود کو ہی کی کہ جی یہ اپلیکیشن نہیں ہے کیا یہ سیاست کس طرح کی شروع ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا گھر بات بڑا ہے میں اس چیز کو خود دیکھوں گا اور اس چیز کو میں واپس کراؤں گا ان کی بات پہ میں چھپ ہو گیا میں نے کوئی بات نہیں کی لیکن افسوس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ باتیں چلتی آئیں چلتی آئیں کچھ عرصے بعد ہم پانچ لوگ بن گئے وہ پانچ لوگ میں میرا بیٹا جو یوکے سے گریجوئٹ ہے ذرا سوچ دیکھیں پڑھا لکھا ہمارا خاندان پڑھا لکھا ایسی سوچ ہم نے کبھی نہیں رکھی یوکے سے پڑھ کے آیا ہے اور اس کے بارے میں کہ جی یہ اس سے بھی مجھے جان کا خطرہ ہے اب ہم پانچ لوگ ہو گئے ان میں ایک رانجہ چاند مسلم بگٹی نکل گیا کیونکہ بگٹی کی اس سے صلاح ہو گئی اس لیے بگٹی کا نام نہیں لیا گیا اب پانچ لوگ میں سے بگٹی نکل گیا وہ آ گیا رانجہ چاند رانجہ چاند کون ہے یہ اس کا اپنا آدمی رانجہ چاند کیونکہ وہاں پہ متحرک ہے کام کرتا ہے لوگوں کے خیال رکھتا ہے اس کا نام اچھا یہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مصوف سمجھتا ہے کہ سیاست میں صرف یہ ایک آدمی ہے اور یہ سیاست اس طرح کی کر رہا ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی نہ آئے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک میری فیملی میں سے یا مجھ میں سے کسی نے بھی جنرل الیکشن میں ان کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا چلو یہ کہا جائے کہ جی الیکشن کانٹیسٹ ہے آپس کی کوئی دشمنی ہو گئی ہے بلکل نہیں ابھی تک ہم نے کوئی الیکشن کانٹیسٹ اس کے مقابلے میں یا اس کے سامنے نہیں کیا جرنل الیکشن پھر بھی ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے ایک ہی بات چل رہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ جو سیل بنا ہوا ہے میڈیا کا انہوں نے خود بنایا ہوا ہے جو اس قسم کی چیزیں نکالتا رہتا ہے کبھی کیا ویڈیو کبھی کیا چیز کبھی کیا آوڈیو کبھی کیا اور جو جو آئیڈیز پہ یہ لگی ہیں وہ آئیڈیز ساری میں نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ آئیڈیز کو ان کے خلاف سائبر کرائم اور باقی قانونی حق میں رکھتا ہوں اور جو جو ہو سگا میں اس پہ ضرور پوری طرح کوشش کروں گا دوسری بات جس طرح انہوں نے ہر جلسے میں نام لیے گنے اٹھائیں کبھی کپڑے پھاڑ رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں میں یہ کر دوں گا ابھی کن کے لیے ظلم ہوا ہے ظلم کن کے ساتھ ہوا ہے انڈنوں کے ساتھ ہوا ہے وہ انڈڑ جو میرے گھر کے بچے تھے ان کو مارا گیا ہے تم کس بات کے مدعی بنوگے یہ سیاست ہو رہی ہے اس کو سیاست کہتی ہے صرف ایک ہی غصہ ہے پروٹوکول سارے صاحب کا بات کو پتا ہے زرداری صاحب کے پاس جانا مجھے مار رہے ہیں چیز منیسٹر سندھ کے پاس جانا مجھے مار رہے ہیں پروٹوکول دیں سیکیورٹی دیں سیکیورٹی دیں سیکیورٹی اب بھی چار چار ڈالے ان میں پولیس سائرن اور پولیس کی لائٹیں جلا کے آنا اس طرح تو کوئی وزیر بھی نہیں آتا بیس بیس گارڈ بیس بیس گنے اور ان کے ساتھ اس طرح کے کپڑے ان کے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور سب جرائم پیشہ لوگ سب جرائم پیشہ لوگ وہ لے کے گھوما جا رہے ہیں کبھی کوٹ جا رہے ہیں کبھی بار بار اسلحہ لہرہ رہے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے کوئی کس چیز کا جان کس سے خطرہ ہے مجھ سے آپ کوئی خطرہ نہ رکھیں میں میرے بچے میرا خاندان نہ ہماری ایسی ریپورٹیشن ہے نہ ہمارا ماضی حال اور مستقبل میں ایسی کوئی چیز آئے گی نہ کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارا کوئی اس طرح کے لوگوں سے تعلق ہے اور نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی مسئلہ ہے تو ڈریکٹ جا کے پرائیم ایسٹر سے سیکیورٹی لے لیں بیس تیس گاڑیوں کی تو آپ کو تاہیا سیکیورٹی مل جائے گی آپ کا مسئلہ صرف سیکیورٹی ہے نا میرا نام سیاسی طور پر ایکسپلائیڈ خراب کر کے میرے خاندان کا نام خراب کر کے آپ کو سیکیورٹی ملنی چاہیے اب تو میں خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اتنے لوگ جو کچھ مختلف قوموں سے اس کے ساتھ ہیں ان کی کم سے کم پورا ریکارڈ تو نکلوایا جائے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بڑا تھرٹ میں نے سوچا ہے میں اپنی فیملی کو بلاؤں گا اس بات کا لا عمل بناوں گا بیٹھ کے اور پھر میں ان سے بات کروں گا میں ایک قومی راج والا بندہ ہوں کسی آپ کی طرح کنڈو لانا نہیں ہوں یہ سریکی کا ورڈ ہے راج والا بندہ ہوں تو میں جو فیصلہ کروں گا سوچ سمجھ کے کروں گا سیاسی طور پہ آپ نے چیلنج دیا ہے سیاسی طور پہ کہ آئیں میرے خلاف الیکشن ہم فیملی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ بہت جل الیکشن کے دنوں میں ضرور یہ بھی کر لیں گے اب سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم کریں تاکہ سامنے آ کے بات ہو جائے جس دن میں نے کنونشن کیا تو رحیمیار خان کی ایڈمیسٹریشن کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ سازش جو میرے خلاف کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو میں بے نکاب کروں گا میں اب چپ نہیں بیٹھوں گا اب جس طرح کے کٹ ہو رہے ہیں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اب اس سیاسی بیان کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے گا میں نے آپ کو اپنی اپنی فیملی کی اپنی بچوں کی دوسری بار گرنٹی کر رہا ہوں نہ آج تک ہم نے کسی کو دھمکی دی ہے نہ آج تک ہم نے اس طرح کی کوئی سوچ رکھی ہے اور نہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم کا نام انشاءاللہ قائم و تائم رہے گا اور اس نام کو کوئی بھی اللہ کے فضل و کرم سے نیچہ نہیں دکھا سکے گا رئیس فیملی متحد ہے اور متحد رہے گی یہ سادشیں کرنے والے اپنے موں کو کھائیں گے میں ہر قسم کا قانونی حق محفوظ رکھتا ہوں لیکن پہلے میں سب سے بات کروں گا اس کے بعد ان سب چیزوں کو بے نکاب کروں گا اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا انسانیت کا تقاضہ یہی ہے جس میں سردار بڑے بڑے لوگ مخادین شامل ہوں جو سادک آباد کے بزرگ سائبان ینگ جنریشن جتنے رحیمیار خان کے پولیٹیشن ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور ان سب سے پوچھا جائے ریس محبوب کا ان کے خاندان کا ان سب کا کہ آیا یا ان کی ریپورٹیشن ایسی ہے جن پہ اتنے گندہ قسم کا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے افسوس ہوتا ہے میں نے تو اب بھی چپ رہنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا ہے سبر کا دھامن ہاتھ سے مت چھوڑو لیکن مجبورن مجھے بات کرنی پڑی مجبورن آج پریس کانفرنس کرنی پڑی میرے پاس لمبی لسٹ ہے کراچی سے لے کے ساتھ کام بات تک کی سب وہ کاغذات ہیں سب وہ چیزیں ہیں جو جو کرائم یا جو 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 آدمی کرتا رہا ہے سب سے بڑھ کے زندہ مثال بیٹھے ہیں ان کے والد بزرگوار زندہ مثال چھے سے ساتھ قتلوں کا فیصلہ میرے بھائی سردار عئیس وزیر امن نے کیا اس کا چھے سے ساتھ وہ بھی زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا گھر تو لوگوں کے فیصلے لوگوں کے خدمت خلق کرنے کے لئے بنائے ہماری پوری فیملی پورے ساتھ کامات پورے رحیمیار خان بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی بیٹھی ہے سب اپنی جگہ پہ خدمت خلق کر رہے ہیں لیکن ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں میرا میرے خاندان کا یا میرے بچوں کا نہ اس قسم کی باتوں سے نہ اس قسم کی سوچ سے نہ اس طرح یا ان کے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے ہم اللہ بتوقل رکھتے ہیں اور بھونگ پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ہمیشہ کرم رہے گا اور اس طرح ہم خدمت خلق کرتے رہیں گے بہت جلد میں ایک اور پریس کونفرنس کروں گا جس میں میں تمام حقائق سامنے رکھوں گا یہ سٹارٹ لیا گیا ہے ایک سازش کی گئی ہے اس سازش کو بے نکاب کرنا اب میرا کام ہے بہت شکریہ